بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستو میری خواہش ہوتی ہے کہ چونکہ بے شمار لوگوں کے مجھے میسجز آتی ہیں ای میلز آتی ہیں اور لوگ فون کرتے ہیں فون تو میں سنتا نہیں میرا فون اکثر بند رہتا ہے لیکن ان کے میسجز مجھ تک میرے جو شاگرد ہیں آگے میرے ڈپٹیز وہ پچاتے رہتے ہیں گھروں میں نائتفاقیاں ہیں شوہر بیوی پہ ناراض بیوی شوہر سے ناراض احباب سے ناراض بیٹیوں کے بڑے مسائل ہیں گھر میں بس نہیں رہی صحیح طریقہ سے ان کے جو خامند ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ مجھے جو مبلغین ہیں جو علماء ہیں وہ بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہماری گفتگو ہم کرتے ہیں لیکن اس کی تاثیر پیدا نہیں ہوتی تو یہ جو مومنوں کا لفظ ہے اس کے لوگوی معنی جو ہیں وہ میں نے ارز کیا کہ یقین اور سکون بخشنے والا اور امن دینے والا اور اپنے وعدے میں سچا یہ المومنوں کا جو ہے لفظی ترجمہ یہ ہے یہ مومنوں وہ لفظ ہے جس کے آداد 136 ہے اور اس اسم مبارک کے ایک موکل ہیں بڑے آلی شان جن کا نام ہے فلیہیل اور اس کے متحد جو ہے وہ چھے حاکم ہوتے ہیں ان کے متحد اور ہر حاکم کے نیچے ایک جو ہر حاکم ہے چھے میں سے وہ ایک 136 جو صفحے ہوتی ہیں ان کا نگران ہوتا ہے اور ہر صفحے 136 فرشتے وجود ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو اسم مبارک ہے اس کی قوت جو ہے وہ کتی زیادہ ہے اگر کوئی آدمی اس اسم پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اندر ایک کچھ سی شوائیں پیدا ہو جاتی ہے ایک روحانی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو جب دوسرے شخص کے قلب پر پڑتی ہے تو اس کے قلب میں تبدیلی آ جاتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلموں میں تبلیغ کرنے والا مبلغ ہے وہ اگر اس اسم کو مسلسل روز پڑتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب وہ تبلیغ کرے گا تو لوگوں کے قلب اور اظہان میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اب اگر کوئی شخص اس اسم مبارک و روز 136 مرتبہ اس کے جو عداد ہیں اس کے مطابق اگر ابولو آخر سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے تو اس کے قلب کی جو سیاہی ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے ذہن کے جالے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور اس کا قلب جو ہے مصفہ ہو جائے گا اور جب اس کی روشنی دوسرے آدمی پر پڑے گی تو ایک انقلاب بپا ہو جائے گا اسی طرح بعض امراض خبیصہ جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں جس طرح لوگوں کے ایڈز ہو جاتی ہے اور اسے متعلق امراض غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے اگر کوئی ایسا مریض ہو تو اس کا کوئی عزیز یا وہ خود اگر پڑ سکتا ہو گیارہ سو چھتیس مرتبہ اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک کوئی بھی جو آتا ہو پڑے چالیس دن تک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چالیس دن کے بعد اس کو اس مرد سے افاقہ ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ ہر روز گیارہ مرتبہ یہ اس میں مبارک جائے ہیں یہ مستقل پڑتا رہے گا ساری زندگی اس کو چاہیے اس کو کانٹینیو کریں اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہے رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کے بچیوں کے مجھے آتے ہیں کہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں بظاہر وہ لوگ بڑے ٹھیک ہوتے ہیں ان کو ہمیں پسند بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر جو اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ جا کے انکار کر دیتے ہیں اس طرح کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے اسی طرح لوگ کہتے ہیں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ایک کونے میں رات کے وقت تشاہ کے بعد یا تاجد کے وقت ایک کونے میں خلوت گوشہ خلوت میں بیٹھ جائے اور کسی سے بات چیز نہ کرے وضو کر کے اور دو رکت نماز نفل جو ہے وہ پڑے چالیس روز تک اور تین سو تیرہ مرتبہ جو ہے یہ اسم مبارک یا مومنوں تین سو تیرہ مرتبہ یا مومنوں ابل و اخر سات مرتبہ درود پاک جو ہے اس کے ساتھ اگر پڑے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بدنصیبی کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور اگر کسی کا کوئی باہر کے اثرات ہیں جادو ہے ٹونہ ہے کوئی جن ہیں جنات ہیں بھوت ہیں کوئی جگہ سخت ہے جس قسم کا بھی کوئی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری تکلیف آپ دیکھیں گے کہ چالیس دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے جو میرا باس ہے وہ مجھ پہ بڑی سختی کرتا ہے کل بھی ایک نوجوان بڑا نیک میرے پاس آیا تھا اور بڑا پریشان تھا کہتا تھا کہ میرا جو باس ہے وہ میرے رستے میں بڑے ہرڈل کریٹ کرتا ہے بڑی میری توہین کرتا ہے لوگوں میں بیٹھ کے حالانکہ میں دیانداری چے کام کرتا ہوں اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو نماز تحجد ادا کرنے کے بعد ایک سو چھتیس مرتبہ اول و آخر سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اکیس دن سے لے کر چالیس دن کے اندر اندر اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس حاکم کی طبیعہ جو ہے وہ بالکل بدل جائے گی اور وہ اس کا تابع فرمان ہو جائے گا مجھے یاد ہے ایک جو تھے نواز صاحب ہوتے تھے درویش آدمی تھے اور ایک بینک کے بہت بڑے آفیس ہر تھے تو ایک وہاں پہ جو ہیڈ آفیس ان کا جو ہیڈ تھا بوس وہ لوگوں کو گالیاں بہت دیتا تھا اور بتتمیزی کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تھے یا مومنوں کے انہوں نے ورد شروع کیا تو کچھ ہی دن بعد وہ آیا اور آ کے ان سے معافی مانگنے لگ گیا اور وہ اتنا تابع دار ہوا کہ اس نے کہا آپ جب چاہیں دفتر آئیں جتنے بجے آئیں جب چاہیں آپ کام کریں تو مجھے آپ معاف کر دیں مجھے بہت خوفناک رات کو خواب آنے شروع ہو گئے ہیں اسی طرح اگر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ میں انوار الہی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں تو روحانی طور پر کچھ نظر نہیں آتا اگر اس طرح کا ہو انوار الہی کا مشاہدہ کرنا چاہے چاہے اس کو روشنیاں نظر آجائیں عالم بالا کی تو گیارہ سو مرتبہ علیہدگی میں بیٹھ کر وہ یہ اس میں مبارک یا مومنوں پڑے اول آخر درود پاک جو ہے وہ پڑے سات مرتبہ گیارہ مرتبہ اکی مرتبہ پڑے اور درود پاک کی جو رفتار ہے جو تعداد ہے یہ یاد رکھنے چاہیے وہ تاک میں ہونی چاہیے گیارہ اکیس اکتیس اکتالیس اس طرح وہ جو ہے پڑے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے چالیس دین کے اندر اندر اس کو انوار جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے انوار نظر آنے چلو ہو جائیں گے اس کو اپنا قلب جو ہے اس کی روشن نظر آئے گی اور عالم بالا کی اس کی سیر جو ہے وہ اس کو نصیب ہو جائے گی اسی طرح جو لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں مہم ہو جاتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میں مار جاؤں گا بندہ سمجھتا ہے اس مرض کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان بد نصیبوں نے نبوت کے دعوے کر دی ہیں بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں میں خطب ہوں جی وقت کا اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں بعض کہتے ہیں جی میں بہت ولی اللہ ہوں جی رات اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں نے ایک خاتون دیکھی ڈیفینس میں جو کہتی ہے جی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باتیں کی میری ملاقات ہوئی یہ نفسیاتی مریض اس طرح کے یا کہتے ہیں لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ایک بہت بڑا پروفیسر ایک کالج کا پی ایش بی وہ مجھے کہہ لگا ہر وقت جی میرے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں وہ جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہ نفسیاتی امراض ہیں ان کے حال کے لیے بھی اگر ہر روز جو ہے کوئی صاحب جو ہے وہ سو مرتبہ ایک یعنی تصویح کر لیں ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مومنوں کے برد تو وہ نفسیاتی امراض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور کئی بندے اس جو ہے موزی مرض جو ہے ذہنی فکری اس سے نجات پا جائیں گے اسی طرح قوت مشاہدہ کے لیے جو ہے وہ اگر آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے مشاہدہ آسل ہو جائے مجھے معاملات نظر آنی شروع ہو جائیں میری کشف کی کیفیت تیز ہو جائے تو کشف کے لیے ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک سات گیارہ اکیس مرتبہ پڑھنے سے بیٹھ جائے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اتنی تاثیر حاصل ہو جائے گی ایک تو کشف حاصل ہوگا زبان میں تاثیر آ جائے گی اور دشمن یا کوئی مخالف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ زیر ہو جائے گا اور اس کا کوئی اس کو لقصان نہیں پہنچے گا اور اس کو کوئی بد نظر جو ہے وہ بھی اس سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا میں ایک بات یہاں پہ ارز کروں کہ جب بھی یہ وظائف کرنے ایک تو یقین کے ساتھ دوسرا یقین کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں نہ رکھا کریں لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسے الفاظ ہوں جو بہت مشکل ہوں محمل ہوں سمجھ میں نہ آنے والے ہوں تو یہ ان لفظوں کی تاثیر آپ احران ہوں گے کہ جو آدمی کوئی طبیب ہوتا ہے اگر وہ یہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کم اس کو علاج میں بھی بہت زیادہ فوری صریع الاصر ہو اس کو لوگوں اثر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے نعرہ لگاتے رہی ہے ان دنوں پر خاص نعرہ دورایا کریں پاکستان کا مطلب کیا لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم